موسیقی 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 ویلکم بیک تو تیزشو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بات کراچی سے یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے علاقہ ہے نیو کراچی اور وہ تمام لوگ اس وقت یہاں پر موجود ہیں کہ جو آنے والے الیکشن میں اپنی اپنی کونسٹیٹوینسی میں ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن 8300 پر جب وہ اپنی ریجسٹریشن پتا کرنے کے لیے سمس کرتے ہیں اپنا شناختی کارڈ نمبر اس میں درج کر کے تو پتا یہ چلتا ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس علاقے کے وہ رہنے والے ہیں اس علاقے سے بہت دور کسی جگہ پر ان کے ووٹ کا اندراج ہے یعنی کہ کونسٹیٹونسی ڈیفرنٹ ہے یعنی کہ جو نمائندہ کسی بھی پارٹی کا نمائندہ جو ان کے علاقے سے الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے یا پارٹی کھڑی ہو رہی ہے وہ شخص وہ نمائندہ نہیں ہوگا جس کو وہ ووٹ کاست کر کے آئیں گے تو پھر اگر اس طریقے سے ہو بھی یعنی بھی لیا جائے تو وہ اپنا حق کس طریقے سے مانگیں گے اور کس کونسٹیٹونسی سے حق مانگیں گے ہم نے بات کی تھی دلشاد صاحب سے جو گزشتہ زمانے میں چیف الیکشن کمیشنر تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ نادرہ کی غلطی ہے نادرہ سے ہم چاہیں گے کہ ان کے ڈپارٹمنٹ سے کیسے بات کریں اگر وہ لائن پیاز ہے تو بہت چی بات ہے لیکن بہرحال اگر نادرہ کو کوئی شکایت ہے تو وہ یقیناً کونر دلشاد صاحب سے سلسلے میں بات کر سکتے ہیں نادرہ کے کوئی بھی آفیس ہولڈر اس وقت ہمارے ساتھ سینئر سیٹیزن موجود ہیں ان کا بھی سن لیتے ہیں مددہ کیا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں کیا پرابلمز ہیں بڑے صاحب فرمائیے یہی ہے مطلب ووٹ نمارا جو ہے نا پہلے یہاں ہی تھا اور ابھی جو ہے نا وہ بڑاک بائس کا ایڈرس ہے آپ کا کہاں پہ آپ کی ووٹر کا ہے ووٹرلس میں اندراج کہاں پر ہے یہاں پہ کس علاقے میں آپ ووٹ کاسٹ کریں گے یہاں پہ کریں گے تو آپ تو لکی ہوئے نا کہ آپ کے گھر کے نزدیک آپ کو ووٹ کسٹ کریں دیس چالیس سال سے ہمارا پہلے یہاں ہی تھا ابھی جو ہے نا وہ گاؤں میں شفٹ ہو گیا گاؤں چلے گئے ہیں کون سے علاقے میں ووٹ کاسٹ ہوگا بالاکورٹ میں ہوگا لیکن آپ کا پتہ تو یہاں کا ہے رہائشی پہلے تو یہاں ہی تھا ووٹرلس میں نام تابعہ یہاں نہیں ہے ہم نے یہاں پہ جعفر عزبی صاحب ہمارا پاس لائن پہ سینئر صاحب ہی ہیں اس سے پہلے کہ میں انہیں ویلکم کروں میں ایک چھوٹا سا ایک بات آپ کے سامنے ارض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہاں پہ موبائل فون ریڈی رکھا ہوا ہے ہم کچھ دیر میں ابھی اس ایٹ تھری ڈبل زیرو پر ایک ایس ایم ایس بھیجیں گے جس میں لکھا ہوا ہوگا شناختی کارڈ نمبر اور میں آپ کو خود ریڈ کر کے بتاؤں گا پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ ان کا ایڈرس کس جگہ پر ہے ان کی رہائش کس جگہ پر ہے ووٹ کانکاس کریں گے جعفر عزب صاحب تھانکیو ویری مچ فور جاننگ می آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی یہ تمام معاملات آپ کے سامنے ہیں کہ ووٹر لسٹ میں اندراج دوسری کانسٹیٹونسیز ہی نہیں بلکہ دوسرے سوبوں تک جا چکا ہے یہ مجھے بتائیں کہ اس میں سیاسی صورتحال کیا بنے گی وہ تمام پارٹیز جو اس وقت سیاست میں ہیں کیا انہیں اس بات کی کوئی تکلیف نہیں ہے کہ ان کے ووٹ بینک خراب ہوں گے ان کے ووٹ کاس کرنے والے لوگ مختلف علاقوں میں جا کے بچارے راندے درگاہ گھوم رہے ہوں گے لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا how do you see this sir جی شکریہ ارتضاء جہاں تک میں سمجھ بایا ہوں اگر آپ عالمی ذرائب لاکھ کا جائزہ لیں سنیے سنیے باب سنیے اور افبارات کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ حکومتیں نہ میرے ووٹ سے بنتی ہیں نہ آپ کے اور نہ ان بچارے لوگوں کے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور ایسے کروڑوں لوگوں کے جو ملک میں موجود ہیں یہ حکومتیں ہمیں تو ترائب لاکھ پڑھ کے یہ لگتا ہے کہ کہیں دورچسٹر ہوتل لندن میں بنتی ہیں کسی اور ملک میں سائن ہونے والے کسی اور معاہدے کے نتیجے میں بنتی ہیں بہرحال چلیے یہ بلیو کر بھی لیں for the time being کہ یہ حکومتیں میرے اور آپ کے ووٹ سے بنتی ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ جو صورتحال ہے وہ دو طرح کی ہے دہی علاقے ہیں ہمارے پاس اور شہری علاقے ہیں اگر ہم دہی علاقوں کی سیاست کا جائزہ لیں تو ایک پٹے والا ہوتا ہے جو اپنے گاؤں کے دھائی تین ہزار ووٹ جو شناختی کارٹ کی صورت میں اس کے پاس ہوتے ہیں جمع کرتا ہے وڈیرے کے حوالے کرتا ہے ایسے وڈیرے بہت سارے مل کر کسی بڑے جاگردار کے حوالے کرتے ہیں اور ان کا کوئی کمدار عملے کا کوئی رکن جا کے وہ چالیس پچاس ہزار ووٹ ڈال دیتا ہے ایک ہی آدمی اور اس طرح سے وہ ایم پی اے بن جاتا ہے شہری علاقوں شہر میں اس ملک کی سب سے زیادہ سیاسی جماعتوں کی نوائندگی موجود ہے لیکن اگر آپ حتیقتن ان صورتحال کو دیکھیں تو جب پولنگ کا وقت آتا ہے جب کیوں کرنے والے لوگ باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو انہیں یہ پتا جلتا ہے کہ ان میں سے اکثر کے ووٹ تو ڈل چکے یا بزور بندوق وہاں حکمرانی کی جاتی ہے وہاں طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے وہاں ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ میں اپنی رائے کا آزادہ نہ استعمال کر ہی نہیں پاتا تو جو لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ووٹ سے حکومت بنتی ہے میرے پاس ان کے لئے بہت سارے سوالات ہیں کہ یہ جو سیاسی جماعتیں جن کی تشویش کا آپ نے ذکر کیا مجھے بتائیں اس شہر میں کون تھی سیاسی جماعت ایسی ہے جس کے پاس مسلح بازو نہیں ہے جس کے پاس اسلحہ کے ڈھیر نہیں ہے جس کے پاس طاقت استعمال کرنے کے ذرائع اور وسائل نہیں ہے سوال وہیں پر موجود ہے سوال یہ ہے کہ اگر ان کے پاس تمام قوت ہے یا نہیں ہے یہ لوگ کہاں پر جا کر اپنا ووٹ کاس کریں گے جو ایک کونسٹیٹوئنسی میں رہتے ہیں جن کی ووٹر لسٹوں میں نام لکھاوا ہے پچیس کلومیٹر دور یا سوبے سے باہر کورد دلشاد صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ پندرہ دن کے اندر اندر ان کی شکایات دور ہو سکتی ہیں 65 سال گزر گئے اجتزا اس ملک کے وزیر آزم پہلے بیاقت علی خان کے قتل کی تفصیلات آج تک سامنے نہیں آسکیں اور آخری کمیشن ہم نے ایبٹ آباد کے معاملے میں بنتے دیکھا ہے جس کی تفصیلات ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی ہیں مجھے یہ بتایا جائے کہ ان 65 برسوں میں جب اتنے بڑے بڑے معاملات نہیں نمٹ سکے تو کسی مانصرہ کے رہنے والے کسی ایبٹ آباد کے رہنے والے کسی بالاکورٹ کے رہنے والے کسی جڑوں کے رہنے والے کا شناختی کارڈ کا مسئلہ کیا یہ ریاست حل کر پائے گی جاوریز آپ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا 65 65 برس کے معاملات تیہ نہیں ہو سکے ہر مرتبہ ایک نئی کال دی جاتی ہے کہ اس کے اوپر پروب کیا جائے گا اس مسئلے کی چھانبین کی جائے گی کسی مسئلے کی چھانبین کے بعد آپ کو نتیجہ ملا ہے آج تک ابھی تک نہیں ملا نہیں ملا اگر میرے پاس ٹائم ہے تو کیا ہم وہ دیکھ سکتے ہیں وہ دیمو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس موجود ہے ہم کوشش کریں گے یہاں پہ کہ اس نمبر پہ 8300 پہ آپ جلدی سے بھیجئے 30 سیکنڈز باقی پروگرام میں اگر یہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن آپ ابھی اپنا موبائل فون اٹھائیے اس موبائل فون پر اپنا نمبر جو آپ کے شناختی کارڈ کا نمبر ہے وہ ٹائپ کیجئے اور اس کو سینڈ کر دیجئے 8300 پر اور اگر آپ کو صحیح جواب ملتا ہے یعنی کہ کانسٹیسونسی جس میں آپ رہتے ہیں وہ علاقہ جہاں پہ آپ کا ایڈرس لکھا ہوا ہے نادرہ کے بنے ہوئے شناختی کارڈ میں اگر آپ اس جگہ پر ووٹ ڈال سکتے ہیں ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو لکی سمجھئے گا لیکن ملینز آف پیپل یہاں پہ کئی لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کے شناختی کارڈ کے ایڈرس اور ان کے پولنگ اسٹیشن میں کم سے کم بیس سے پچیس کلومیٹر کا فاصلہ پایا جاتا ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بالا کورڈ مانسیرہ جانا پڑے گا مجھے پشاور جانا پڑے گا کسی کو جانا پڑے گا یہاں سے بلوجستان یہ تمام معاملات کیسے صحیح ہوں گے الیکشن کمیشن جو ہمارے سابق الیکشن کمیشنر تھے کمردل شاہ صاحب انہوں نے بتایا اور آپ کو یہ تفصیلات جو سیاسی عمل کے دوران ہو سکتی ہیں جعفر رضوی صاحب نے بتائیں میری دعا ہے کہ معاملات اگر پندرہ دن میں کمردل شاہ صاحب کے کہنے سے حل ہو جاتے ہیں تو ہم بہت لکی ہوں گے کیونکہ جعفر رضوی صاحب کہتے ہیں کہ پینسٹھ برس سے ہمارے کوئی بھی مسئلہ جو سامنے آیا کبھی حل نہیں ہو سکا مجھے اس وقت اجازت دیجئے نیو کراچی کے علاقے سے کراچی سے اپنا بہت خیال لکھی گا اس دعا کے ساتھ کہ شاید الیکشن اس مرتبہ بلکل صحیح طریقے سے ہو سکیں اور وہی نمائندے آئیں جن کو ووٹ کاس کیا جائے ایک نمبر طریقے سے خدا حافظ